یہ علاقے معاب میں ایک عابد اور زائد شخص تھا اور اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس وقت اس علاقے پر پت پرست قوموں کا قبضہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کا لشکر لے کر اس علاقے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوجیں معاب کے دروازے تک پہنچ گئی تو وہاں کے بادشاہ نے بلہام سے کہا کہ وہ ان کے خلاف دعا کرے تاکہ وہ ہلاک ہو جائیں بلہام نے شروع میں انکار کیا مگر بادشاہ نے اسے رشوت تھی تو وہ بدعا پر راضی ہو گیا مگر جب بدعا کرنی شروع کی تو الفاظ بدعا کے بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں دعا کے نکلے بعد میں بلہام نے بادشاہ کے لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنی عورتوں کو بنی اسرائیل کے خیموں میں بیج دیں تاکہ وہ بدکاری میں مبتنا ہو جائیں بدکاری کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قہر کے سبب بنتی ہے اس لیے بنی اسرائیل اپنی بدکاری کی وجہ سے اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا بنی اسرائیل اس فتنے میں مبتنا ہو گئے جس کی وجہ سے ان میں عذاب کے طور پر تاؤن کی وبا پھوٹ پڑی دلی پڑی